ہمارے ہاں آزادی رائے ہیں بڑے بڑے علماء کی لوگ پگڑیاں اچھال دیتے ہیں بڑے بڑے مشاہد ایسا آدمی جو لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کے لیے رہنمائی کا اور ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں دو چار لوگوں چھوڑ مجھے پتہ ہے لوگ اچھال کے ادھر پھینک دیتے ہیں ایک منٹ لگاتے ہیں بڑے بڑے سائیبے قدر لوگ بلکہ اب تو یہاں تک معاملہ ہو گیا کہ وہ بزرگ جو گزر گئے دین کی تبلیغ کر کر جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو رائے حق کا رستہ دکھایا لوگوں کی منٹ لگاتے ہیں اور جھاڑ جھوڑ کے پیچھے پھینک جاتے ہیں چھوڑو محض اللہ تعالیٰ بڑی بڑی قدروں کو لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں ہماری گفتگو اس قدر زیادہ بے باقی ہو گئی ہے ہمارے لفظوں کے اندر اس قدر زیادہ بے باقی آ گئی ہے کہ بات کرتے سمجھتے نہیں گفتگو کرتے ہمیں احساس ہی نہیں کرتے کس قسم کی بات کر رہے ہیں ہم یہ سوچتے نہیں کہ یہ پہلو میرے والا ہے بھی کہ نہیں یہ بات ہے بھی رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین کا عالم میرا جانشین ہے حضور نے فرما جس نے عالم کو سہارا دیا مجھے سہارا دیا جس نے عالم کی خدمت کی میری اور تفسیر روح البیان کی حدیث حضور نے فرما جس نے کسی عالم کا دیدار کیا سمجھ لے میں نے اپنے رسول کا دیدار کیا اور جب بندہ ایک بیٹھا ہے چوک میں وہ کہہ رہا ہے مولوی ساری انجدے نہیں تو حضور کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے سننے اور یاد رکھے دین کے چمن میں اس وقت جتنی آپ کو بہار نظر آ رہی ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے یاد رکھیں لوگ ایک منٹ لگاتے ہیں بزرگوں کو مشایخ مدارس کے طلباء اپنے بڑے بزرگوں کو ماں باپ کو رشتہ داروں کو قبیلے کے بڑوں کو لوگ فوری طور پر بات کر جاتے ہیں یاد رکھیں آپ جب مجموعی بات کریں تو یہ لفظ بھی کبھی نہ کہیں کہ سارے سیاستدان برے ہیں یہ جملہ کہنا بھی درست نہیں سارے بیوروکریٹ برے ہیں یہ کہنا بھی درست نہیں سارے مالدار برے ہیں یہ کہنا بھی درست او بھائی مالداروں میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف بھی ہیں اور جناب عثمانِ گنی بھی ہیں یہ بھی مالداروں میں شاملہ یاد رکھیں اور حکومت تو خلافہ راشدین نے بھی کی تو اپنی رائے کا اظہار کرتے وقت اپنے لفظوں پر اپنے جملوں پر اپنی گفتگو پر کنٹرول رکھیں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رائے کے اظہار میں اس کو قبول اتنے آسان نہ ہو جائیں آپ کے بارے میں کوئی رائے دے تو آپ جلدی نہیں قبول کرتے کسی کے بارے میں کوئی رائے دے تو لوگ فٹا فٹ قبول کر لیتے کہتے ہیں میں نے پہل نہیں پتا سی بلکہ نہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پہل نہیں شاہد کسی مجھے پتا تھا اس طرح ہی ہوگا جو تو کہہ رہا ہے اور یہ طور پر لوگ رائے کا اظہار کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سوچ دی ہے رائے کا کسی کی رائے قبول کرنے کی اس پر بھی ذرا گوھر کریں ایک شخص آیا اس نے آ کر کے ایک آدمی کی توہین کرنی شروع کر دی کہ یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ غلطی ہے اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے حضور سنتے رہے بات ختم ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا کچھ دن تو پہلے آیا تھا تو اس بندے کی تعریفیں کر رہا تھا اس دن کیا ہوا تھا تو نے بڑی لمبی چوڑی تعریفیں کی تھی یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے یہ یاد ہے کہا حضور یاد ہے آج تو اس کی توہین کر رہا ہے بجا تو بندہ خموش ہو گیا تو نبی پاک نے فرمایا تو اس دن بھی ساچ کہہ رہا تھا اور آج بھی تو بولیے اس دن بھی ساچ کہہ رہا تھا آج بھی تو تو ساچی کہہ رہا ہے وہ شخص حضور کا مو دیکھنے لگا زیارت کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تو حضور نے فرمایا اس دن اس بندے نے تجھے راضی کیا تھا تو تو اس کے اندر سے خوبیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کر رہا تھا آج بچالے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تجھے نراز کر بیٹھا ہے تو تو اس کی کتانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آیا ہے فرمایا تو اس دن بھی ساچ کہہ رہا تھا اور آج بھی تو لیکن اس طرح نہ کر جب تو رائے کا اظہار کرے پھر تو اس طرح کر کہ تو دیانت داری کے ساتھ رائے کا اظہار کر نبی پاک علیہ السلام جب کسی کی خوبی بیان کرتے تھے تو تاثب کا شکار نہیں ہوتے تھے امت کو تاثب کا شکار ہونے سے بچنے کا درس دیا آتم تائی کافر تھا غیر مسلم تھا لیکن سرکار نے فرمایا اس میں مسلمانوں جیسی مومنوں جیسی زفتیں پائی جاتی ہیں مومن ہوتا تو بھلا ہوتا سرکار نے اس کا یہ وصف قبول فرمایا رائے جب آپ دینے لگتے ہیں جب آپ کی اظہار کرنے لگتے ہیں جب آپ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی شخص کے بارے میں اظہار رائے کرنے لگو تو فٹا فٹ نہ کر دینا اس کے ساتھ سفر کرو لین دین کرو اس کے ساتھ وقت گزارو پھر تمہیں پتا چلے گا وہ بندہ کیسا ہے تمہیں پتا چلے گا اس کی راتیں کیسی ہیں صبحیں کیسی ہیں پھر تمہیں پتا چلے گا متکبر ہے کہ آجز ہے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اس کی گفتگو آپ کتنا عرصہ ساتھ رہے کہیں کوئی کچھی بات تو نہیں کرتا کہیں اس کے لفظوں کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں پائی جاتی تو میرے بھائی ازادی رائے مکمل حق رکھتا ہے مسلمان اسلام نے دیا ہے لیکن اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ جو اس کے ذہن میں آئے اس کا وہ اظہار کرنا شروع کر دے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دین میں آپ کو بتاتا ہوں اصل دین کیا بھائی آپ کیسے بتاتے ہیں کتنی کتابیں پڑی ہیں آپ نے دو چار پانچ چیزیں اردو کی آپ اٹھا کر کے ان کو دیکھ کے لوگوں کو دین سمجھانے آگیا اب یہ آپ ٹی وی چینل کھول کے دیکھ لیں ہر ٹی وی چینل پہ دین سکھایا جا رہا ہے ہر جگہ دین بتلایا جا رہا ہے جو کسی شعبے کا ماہر ہے وہ ضرور آئے پہلے اس کو پرکھے اس کو دیکھے اس پہ گوھر کرے پھر رائے کا اظہار کرے زندگی میں یہ بڑا خطرناک موقع ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں کبھی کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نا تو سارے وجود کے اسے ہاتھ بھی پیر بھی سر بھی آنکھیں بھی یہ سارا وجود زبان کے آگے ہاتھ بان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور زبان کو کہتا ہے تیری میربانی صحیح رہنا تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے اور تو بگڑ گئی تو ہم بھی سارے بگڑ جائیں گے بات زبان کرتی ہے اور مار سارا وجود کھاتا ہے تو زبان ہی اگر کابو میں رہے اس پہ ہی تھوڑا کنٹرول رہے اس کو ہی اگر انسان تھوڑا سمجھا لے بیل آ لے یہ جو گفتگو کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ اب مزاق میں جھوٹ بولنے لگیں مزاق میں جھوٹ بولنے لگیں لوگ شغل کا نام دے کے مزاق اور ٹھٹھے کا نام دے کے بہت ساری گفتگو غلط کرنے لگیں ان ساری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ کسی کا مزاق اڑائیں گے مزاق اڑائیں گے قیامت کے دن جب ان کو کھڑا کیا جائے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر دروازہ کھلے گا وہ پھر بھاگیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا وہ فرشتے سے کہیں گے یہ تو کیا کر رہے ہیں مہارے ساتھ بار بار کھولتا اور بند کرتا ہے تو فرشتہ کہے گا تو دنیا میں رب کے بندوں کا مزاق نہیں اڑاتا تھا کسی کا رنگ اگر کس طرح کا ہے کسی کی بات کس طرح کی ہے تو گھر جا کے اپنی محفل میں بات چھیڑ دی اس کے لب و لہجے کا گفتگو کا مزاق اڑانا شروع کر دیا تو جب گفتگو کریں رائے کا اظہار کریں تو اپنے آپ کو اب اللہ کا بندہ سمجھ کے اس سے ڈر کے گفتگو کریں یا ایوہ اللہزینہ منتق اللہ وقول قولا صدیدہ سیدھی بات کرو سچی بات کرو کھری بات کرو میٹھی بات کرو ایسا جملہ کہو کہ جملے کی تاثیر دیر تک پائی جائے ایسی میٹھی بات کرو کہ دل ٹھنڈے ہو جائے ایسی میٹھی بات کرو بس ایک میٹھی بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں تاتاریوں کی قوم بڑی سخت تھی بڑی سخت قوم تھی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مزار منار بنائے تھے بڑی سخت قوم تھی اس قوم کے پاس ایک درویش پہنچے درویش تبلیغ کرنے امام عام شحمت اللہ ان کا نام بتایا جاتا ہے حدیث کے استاد تھے لوگوں نے کہا حضرت آپ نہ جائیں سخت ہیں فرمایا وہ سخت ہیں میں تو نہیں نہ سخت آج دیکھتے ہیں سختی اور نرمی کا مقابلہ ہوتا ہے تو فتح کس کی ہوتی ہے اب جب پہنچے تو وہ شہدادہ بیٹھا تھا اور ان لوگوں کے شعور کجیب ہوتے ہیں کتہ اس کے پاس تھا تو کتے کے اوپر وہ ہاتھ پھیر رہا تھا پشت پہ حضرت گئے سفید داڑی باریش ہاتھ میں چھڑی سفید رنگ کا امامہ نور نالا نور چیرا پہنچے نا جب اس کے پاس تو کہنے لگے میں یہاں کچھ تیرے ساتھ گفتگو کرنی ہے کچھ باتیں کرنی ہے دین کے معاملے میں تو کہنے لگا بابا بعد بعد میں سنوں گا پہل ایک بات تو بتاؤ تمہاری داڑی کے بال اچھی ہیں یا میرے کتے کی دوم اچھی ہے جو ساتھ شاگرد اور مرید تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تلواروں کو ہاتھ ڈال لیے کہ بس نیام سے نکالیں گے اور اس گستاک کی گردن کٹیں گے کہتے ہیں جب یہ بات کہی تو حضرت مسکرائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ فرمانے لگے تو اس کا مالک ہے اور میرا بھی کوئی مالک ہے تو اس کا مالک ہے اور میرا بھی کوئی مالک ہے اگر یہ تیرا زیادہ وفادار ہے تو اس کی دوم مچھی ہے اور اگر میں اپنے رب کا زیادہ وفادار ہوں تو میری داڑی اچھی ہے میری داڑی اچھی ہے اتنا پیارا بول تھا اتنی میٹھی بات تھی اتنا خوبصورت جملہ تھا شہزادے کی روح میں گھر کر گیا وہ جو بیٹھتے ہیں نا دائیں بھائیں وہ کہانے لگے بابے کی نہ سننا تجھے خراب کرے گا فرمایا چھوپ کرو جس کا پہلے دن لبو لہجہ اتنا حسین ہے وہ باقی دنوں میں کتنا پیارا ہوگا میں نے اس کی بات سننی ہے لبو لہجہ کی مٹھاس لوگوں کو کری حضرت باعزید بستامی کے پاس بی بی آگئی اس نے کہا بتائیں میرے کتے کی دوم اچھی کہ آپ کی داڑی کے بال آپ رونے لگے فرمایا جب میں مر جاؤں تو پھر آنا پھر بتاؤں گا کہا مرنے کے بعد فرمایا ہاں حضرت کا وشال ہو گیا تو آگئی جنازہ اٹھا تو کہنے لگی نیچے رکھو میرے ساتھ وعدہ تھا ان کا نیچے رکھا کہتے ہیں جب جنازہ نیچے رکھا تو حضرت باعزید نے کپڑا اٹھایا چہرے سے بارد شاہ وقد و مردے جنہ کیتیاں نیک کمائنیاں کپڑا اٹھایا اور فرمانے لگے بی بی میں نے اپنے رب کو راضی پایا ہے تیرے کتے کی دوم نہیں اچھی باعزید کی داڑی بڑی اچھی ہے حضرت امام عامش گئے تاتاریوں کی قوم کے اندر ایک میٹھا بول بول کے کچھی بات کر کے اپنی رائے کا اظہار اچھے انداز میں کر کے جب گئے ایک مہینے کے بعد نکلے تو سارے کا سارا علاقہ مسلمان ہو چکا تھا سب کو کلمہ تو آپ اپنے اچھے بول سے تو کسی کے دل میں گھر بنا سکتے اچھے بول سے لیکن ویسے اگر آپ کہیں تو پھر وہ گھر بن سکتا سختی کے ساتھ کبھی کوئی کام نہیں ہوتا کبھی کوئی کام نہیں مٹھاس بڑا بڑا لوگوں نے بارود پھینکا ہے آخر میں کہنے لگے نہیں بات ٹیبل پہ ختم ہوگی بات بیٹھ کر ہی ہوگی زبان کو کنٹرول میں کریں اس پر قابو لگائیں اس کو دیکھیں یہ اگر فسلتی ہے تو تباہی کریں گی یہ اگر آگے نکلتی ہے تو رشتے توڑے گی تعلقات خراب کریں گی یہ بہت ساری جگہ پہ نقصان کریں گی اللہ ہمیں آزادی رائے کہ تو موقع دے پر عوارہ خیالی سے محفوظ فرمائے آمین آخر دعواء